خبر شامل کرتے ہیں گزروالہ سے جہان اگران وزیرالہ پنجاب سیر محسن نوکی کا دورہ گزروالہ جن خانہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا چیف سیکٹری پنجاب زاہد اختر زمان کمیشنر نوی شہرازی ڈیپٹی کمیشنر فیاض محل بھی موجود تھے ماضی تفصیلات سردار داہر محمود کی اس رپورٹ میں سابق صدر شہمر آسم آنیس ایس ایکٹیو میمبر آتا فرید چہدری اور گزروالہ جن خانہ کے بیو جی کے میماران متاہر رمضان اکرام کوکر اور عمر حنیف بھی موجود تھے وزیرالہ نے جن خانہ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا شیخ آمر احمان نے ڈیویلٹمنٹ سے متعلق تفصیلیں آگاہ کیا وزیرالہ نے جن خانہ کی نیو لک پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ گزروالہ کے شہری ان تمام سہولیت پر مبارک بات کے مستحق ہے جذبہ اور نیت ٹھیک ہو سیٹ پر درست لوگ بیٹھیں ہو تو ہر کام ممکن ہو جاتا ہے محسن نکوی نے ترقیاتی منصوبوں کے میعار اور جدت کی تعریف کی اور مکمل اعتمنان کا اظہار کیا انہوں نے خصوصا سیکرٹری جنرل آمر رحمان اور ان کی ٹیم کی کاف شخص رہا جنہوں نے وعدے کی مطابق تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقین نہیں بنایا وزیر اللہ نے جم خانہ میں تیار کیا گیا پرتقل فانہ بھی کھایا اور میار کی زبردست حفاظ میں تعریف کی انہوں نے جم خانہ میں کافی بقت گزارا اور گورنگ بارڈی کے مہمران کے ساتھ ڈسکس کیا سیکرٹری جنرل آمر رحمان نے وزیر اللہ محسن نقی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی سیکرٹری جنرل آمر رحمان نے اپنے بریفنگ میں بتایا ہے کہ ایک مختصر عرصہ میں بڑا ٹاسک ان کے سپرد ہوا انہوں نے کمیشنر نوید حیدر شیرازی ڈی سی فیاض موحل اے ڈی سی جی شبیر احمد بارڈ اور اپنے ساتھیوں سے مل کر جم خانہ کی ترقیاتی عمل کو ایک مشن اور جذبہ کے ساتھ شروع کیا انہوں نے سابق صدر شیمبر آمر انیس کا خصوصی تذکرہ کیا جنہوں نے دن رات جم خانہ کی تعمیر و ترقی کے لیے میرے ساتھ محنت کی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پوری ٹیم سرکھرو ٹھہرے گجروال کی آوان پچھلی کئی دہائیوں سے شہر میں ایک جدید کمیونٹی کلب کا کو آپ دیکھا کرتے تھے بالخصوص جب انہوں نے دیکھر شہروں کا نامر کلبوں سے متعلق معلومات ملتی تو احساسی محرومی جنم لیتا لیکن الحمدللہ اب وہ تمام محرومی خطب اور غابوں کو تعبیر مل گئی ہے گجروال جن خانہ بھی جدید سہولیت کے ساتھ شاد آباد اور چمک دمک کے ساتھ رہا ہے خدمت کا یہ تاریخی موقع میرے ساتھیوں کے لئے یادگار رہے گا